آپ نے اب تک سب سے مہنگا فل کون تکھایا ہے اور کتنی قیمت کا انگور عام تربوت جیسے فلوں کی سب سے زیادہ قیمت کیا سنی ہے زیادہ وہے قیمت ہزاروں میں ہی ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے فل بھی موجود ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں دنیا کے ایسے ہی بات سب سے مہنگے فلوں کے بارے میں آئیے جانتے ہیں کیا ہیں ان کے ناہ کتنی ہے ان کی قیمت اور کہاں ہوتی ہے کھیلی لاشٹ گارڈن پائنیپلز یہ اناناس کی ایک پڑھ جاتی ہے جس کی کھیتی انگلینڈ کے لاشٹ گارڈن آف ہیلنگ گن میں کی جاتی ہے ایک ریپورٹ کا نصار لاشٹ گارڈن میں ہونے والی اناناس دنیا میں سب سے مہنگے ہوتے ہیں اس اناناس کو گرین ہاؤس میں اُبھایا جاتا ہے اس ایک اناناس کی قیمت سولہ سوڑ دولر کے قریب ہوتی ہے ٹمینگو مہنگو یہ ایک عام کی پڑھ جاتی ہے ٹمینگو کا مطلب ہوتا ہے اے گاپ دستن دراصل یہ عام ایک بڑے اندے کی طرح دکھتا ہے ان کی پیداوار جاپان میں ہوتی ہے لیکن ان کی کھیتی صرف آرڈر ملنے پر ہی کی جاتی ہے کیونکہ یہ کافی مہنگا ہوتا ہے ایک ریپورٹ کا نصار یہ ایک عام قریب 2.14 لاکھ روگے میں پھک چکا ہے ڈینچوں کا بارٹر میلن یہ بہت خاص طرح کا تربوز ہوتا ہے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے اس تربوز کا عوصد بجن قریب 11 کلو ہوتا ہے اس تربوز کی کھیتی جھاپان کے اترپور میں ایس لینڈ میں کی جاتی ہے اس کی قیمت بھی لاکھوں میں ہے سال 2008 میں اس تربوز کی نلامی کی گئی تھی تب ایک تربوز 61 دولر میں نلام ہوا تھا اب ایک عام سار اس کی قیمت دیکھی جائے تو قریب 4.35 لاکھ روپے سے جیادہ ہے رووی رومن گریپس ایک خاص پرجادی کے انگور ان کا آکاران طور پر ملنے والے انگور سے کافی بڑا ہوتا ہے ان کی کھیتی کی سرواز بھی جاپان کے ایسی کعباب تری فیکچر میں کی گئی تھی وہاں پہلی بار سال 2008 میں یہ انگور اگائے گئے تھی ایک ریپورٹ کا انشار اس انگور کے ایک اچھے کیمت 910 ڈالر ہے خبر آئی تھی کہ 2016 میں رووی رومن گریپس کی نلامی کی گئی تھی تب اس کا ایک اچھا 11400 ڈالر میں پھٹا تھا یوباری میلن خربوجے کی ایک پر جاتی ہے نہ صرف خربوجوں کے معاملے میں بلکہ دنیا کی کسی بھی پھل کی تلنا میں یہ سب سے مہنگا ہوتا ہے اس کی کھیتی جاپان کے سپا پورا کے پاس اس سب اوکائیڈو ٹیپ میں کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ جاپان میں جب کسی کو بہت سے مہنگا تحفہ دینا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو خربوجے بھیٹ کرتے ہیں سال 2014 میں ایک جوڑا یوباری میلن 26000 ڈالر کا پکا تھا